ہم کمیونکیشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور پچھلے لیکچر میں جو کمیونکیشن کے مین ایلیمنٹ سے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے تو آج کے کمیونکیشن کے پروسس کو ہم دیکھیں گے کہ کمیونکیشن کس طرح ہوتا ہے دو مین بندوں کے پیچ کس طرح کمیونکیشن اسٹیبلش ہوتا ہے تو وہ پروسس آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو گائیس پروسس میں اور ایکسٹرا کوئی چیزیں نہیں ہیں پروسس میں وہی ایلیمنٹس یوز ہوتی ہیں پروسس میں ہمارے پاس ہوتا ہے ایک سنڈر دوسرا ریسیور جو سنڈر ہوتا ہے اسے ہم سورس کہتے ہیں ٹھیک ہے گائیس جو ریسیور ہوتا ہے اسے ہم ڈسٹینیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے گائیس تو سنڈر کیا کرتا ہے جو انفرمیشن بھیجنے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس جو انفرمیشن ہوتی ہے جو ڈیٹا ہوتی ہے اسے ہم کمیونکیشن کے زبان میں کیا کہتے ہیں اسے ہم میسج کہتے ہیں تو وہ میسج بھیجتا ہے کس کے تھو بھیجتا ہے جو میڈیم وہ یوز کرتا ہے اس میڈیم کو ہم کیا کہتے ہیں اس میڈیم کو ہم چینل کہتے ہیں ٹھیک مجلس تو وہ کوئی نہ کوئی میڈیم یوز کرتا ہے تو میڈیم میں ہمارے پاس مختلف چیزیں آتی ہیں جس طرح ہم نے پچھلے بھی بھی اسmanٹوی پرنٹ میڈیا ہوتا ہے الیکٹرانیک میڈیا ہوتا ہے تو پھر آگے الیکٹرانیک میڈیا کی سب کٹگیری اس میں آتے ہیں پرنٹ میڈیا کے سب کے ٹیکری اس میں آتے ہیں ماس میڈیا ہوتا ہے یہ آگے جا کے ہم اس کو پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو سنڈر کیا کرتا ہے ایک میسج کو چینل کی ذریعے ریسیور تک پہنچاتا ہے اور وہ میسج ریسیور تک پہنچاتا ہے لیکن گائز سنڈر جب میسج کو بھیجنے لگتا ہے تو میسج کو بھیجنے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے اس کو انکوڈ کرتا ہے جس طرح پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ جب میسج سپوز ہمارے پاس ایک میسج ہوتا ہے وہ یا ہم کسی کو لیٹر لکھتے ہیں تو لیٹر کو لکھنے سے پہلے لیٹر جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ میسج ہوتا ہے تو اس میسج کو پہلے ہم کسی انویلپ میں ڈال کے اس کو سیل کرتے ہیں اس کو انکوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے گائز انکوڈ کر کے پھر اس کو چینل کی ذریعے میڈین کی ذریعے پھر ریسیور تک پہنچاتے ہیں تو ریسیور اس کو نکال کے پھر اس کو کیا کرتا ہے اسے انویلپ سے اسے نکالتا ہے تو وہ اس کو پھر اس میں ڈی کوڈنگ میں آتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کو دیکھتا ہے وہ میسج پڑھتا ہے تو وہ آگے سے پھر دوبارہ ریسیور سے سنڈر کو وہ فیڈ بیک دیتا ہے کہ جو آپ نے مجھے میل کیا تھا آپ نے مجھے لیٹر بھیجا تھا یا آپ نے مجھے کچھ لکھا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا تو وہ جیسے ہی ایک نالج دوبارہ آپ کو بھیجتا ہے تو وہ آپ کا فیڈ بیک ہوتا ہے تو گائز یہ ایک سیمپل ہمارا ٹیوٹوریل لیکچر تھا آج کا کمیونکیشن پروسس کا تو کمیونکیشن پروسس یہی ہوتا ہے کہ ایک آپ کے پاس سنڈر ہوتا ہے اور وہ میسج آپ کو بھیجتا ہے میسج کو بھیجنے سے پہلے وہ اس کو انکوڈ کرتا ہے اور وہ ایک میڈیم کے تھوڈ بھیجتا ہے چینل کے تھوڈ بھیجتا ہے ریسیور کو میسج پہنچتا ہے تو وہ اس کو ڈیکوٹ کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے پڑھتے ہی جب اس کو سمجھ آتا ہے یا اس میں کوئی میسج ہوتا ہے وہ دیکھنے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے پھر وہ واپس دوبارہ فیڈ بیک دیتا ہے سنڈر کو تو یہ آج کل جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سیمپل ہمارے عام زندگی میں بھی یہ چیز ہوتا ہے سپوز آپ واتس اپ کو ہی لے لو یا آپ میسج کو ہی لے لو آپ کو یہ میسج ٹائپ کرتے ہو جیسے ہی اس کو سنڈ کرتے ہو تو وہ میسج تھرو میڈیم میڈیم کیا ہوتا ہے آپ کا انٹرنیٹ ہوتا ہے یا ٹیلی فون لائن ہوتا ہے یا آپ کا یہ ریس جو ہوتے ہیں اس کی تھرو میڈیم وہ آپ کے دوسرے انڈ میں جو ریسیور ہوتا ہے اس کو پہنچ جاتا ہے جو اسے ہی وہ میسج دیکھتا ہے تو وہ واپس آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے تو یہ ہمارا ایک کمیونکیشن پروسس ہے کمیونکیشن کسے کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ جب ایک انٹ سے آپ انفرمیشن دوسرے انٹ میں پہنچاتے ہیں تو دوسرے انٹ میں پہنچانے کے لیے یہی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے گائز تو آج کا لیکچر ہم یہی تک ہم نے پڑھا ہے تو یہی آج کا لیکچر کافی ہے زیادہ لینٹی نہیں کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ